خاندان کی سب سے بڑی بیٹی کو دس سے بارہ سال کی عمر کے درمیان جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی چھوٹی بہن اس کی جگہ لے لیتی ہے اور یہ روایت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے اور اس برادری کے مرد زیادہ تر ان لڑکیوں کی کمائی پر ہی پلتے ہیں کبھی کبھی تو لڑکیوں کے والد یا بھائی ان کی دلالی بھی کرتے ہیں حتیٰ کہ یہاں پر شادیہ بھی مختلف انداز سے کی جاتی ہیں دولنگ کا خاندان اپنی بیٹی کی قیمت لگاتا ہے جو لڑکے کو ادا کرنی ہوتی ہے اسے جہیز کا اُلٹ سمجھا جاتا ہے ہینہ کو پیدائی سے ایسی زندگی کے لیے تیار کیا گیا اور بچپن میں ہی کام پر لگا دیا گیا ہینہ نے کہا کہ میں صرف پندرہ سال کی تھی جب مجھ سے زبردستی یہ کام کروایا گیا مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر اپنی نانی کے نقشے قدم پر چلنا پڑا ہر روز اس نے بہت سے گاکوں کے لیے کام کیا جس میں امیر دہاتیوں سے لے کر ٹرک ڈرائیور تک شامل تھے اٹھارہ سال کی عمر تک مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ سب کتنا غلط ہے اور مجھے غصہ آنے لگا لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا میرا خاندان گزارا کیسے کرتا کیونکہ یہاں لوگ اپنی مالی حالت بہتر کرنے کے لیے گھر کی خواتین پر ہی انحصار کرتے ہیں دوستو اس پیشے میں دھکیلی جانے والی ہر تین میں سے ایک لڑکی نابالگ ہوتی ہے بیچارہ برادری پہلے ایک خانہ بلوش قبیلہ تھا جو آج مدیہ پردیش کے تین ازلاع میں رہتا ہے ان کا بسیرہ زیادہ تر دہاتی علاقوں میں سڑک کنارے ہوتا ہے جہاں ٹرک ڈرائیور رکھتے ہیں ان کم سے لڑکیوں کو کھلواری کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کھیلنے والی یہ کسی گھر میں یا اکیلے چارپائیوں پر بیٹھ کر گاکوں کا انتظار کرتی ہیں اس کے ساتھ جڑے چھوٹے سے کمروں میں ان کے بیوپاری بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ عموماً ان کے خاندان کا کوئی فرد ہوتا ہے وہ ڈرائیوروں کے ساتھ سعودہ تیہ کرتے ہیں جو تقریباً سو سے دو سو انڈین روپے کے درمیان ہوتا ہے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ کماری لڑکی کی سب سے زیادہ قیمت لگتی ہے جو پانچ ہزار روپے تک ہو سکتی ہیں ہنہ اپنا وقت یاد کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہر روز تقریباً چار سے پانچ آدمی دن کے وقت آتے تھے رات کو ہم کسی ہوتل یا کوئی اور قریبی جگہ جاتے تھے ہنہ کا کہنا تھا کہ بیماری لگنے کا خطرہ ہمیشہ ہوتا تھا اس معاملے پر انڈین اخبار دی ہندوز نے سن دو ہزار میں ایک ریپورٹ شائع کی تھی جس کے مطابق اس برادری کے ساڑھے پانچ ہزار افراد کے خون کے نمونوں میں سے پندرہ فیصد ایچ آئی وی پازیٹیو نکلے ان کھلواریوں میں سے اکثر عورتیں حاملہ ہو کر بچوں کو جنم بھی دیتی ہیں خود ہنہ کے ہاں اس پیشے میں داخل ہونے کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی بہت لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں تاہم ان کو کام جاری رکھنا پڑتا ہے ان کو بچے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے زیادہ پیسے کمانے پڑتے ہیں جسم فروش ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لڑکیاں اس برادری میں کسی آدمی سے شادی نہیں کر سکتی ہنہ نے بلاخر ایک مقامی غیر سرکاری ادارے کی مدد سے نجات پائی ان کے مطابق صرف وہ لڑکی اس مشکل کو سمجھ سکتی ہے جو اس کھناؤنے عمل سے گزری ہو ہنہ کا کہنا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے اور میں اس کے خاتمے میں مدد کرنا چاہتی ہوں ناظرین گرامی اس کے علاوہ بیچاری قبیلے کی سماجی روایات کی ابتداء سے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں ایک کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ہر جگہ اجنبی ہونے کی وجہ سے اس خانہ بدوش قبیلے کو پیسے کمانے میں دشواری ہوں تو انہوں نے اپنی غربت سے نجات کے لیے یہ طریقہ اپنا لیا اس برادری میں تقریباً تین تی سو لوگ ہیں جن میں کم از کم پینسٹھ فیصد خواتین ہیں خواتین کی اتنی تعداد ہونے کی ایک وجہ ان علاقوں میں کم سے لڑکیوں کی سمگلنگ بھی ہے دوستو مدیہ پردیش حکومت نے حالی میں ایک قانون نافذ کیا ہے جس کے تحت بارہ سال سے کم عمر بچی کا ریپ کرنے پر سزائے موت دی جائے گی اس برادری کے چند جوان روایت کی خلاورزی کرتے ہوئے نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں اور تعلیم مکمل کر رہے ہیں انہیں کچھ مقامی تنظیموں کی جانب سے امداد بھی مل رہی ہیں پیسے لے کر جسم فروشی کرنا دنیا کا سب سے قدیم پیشہ مانا جاتا ہے یوں تو دنیا کی ہر تحزیب رکھنے والی عورتیں اس پیشے سے وابستہ رہی ہیں لیکن جسم فروشی کے اس کاروبار کو جو عروج اور استحقام رومن ایمپائر میں حاصل ہوا وہ دنیا کی کسی اور تحزیب میں دیکھنے کو نہیں ملتا اس بدکار پیشے کو باقاعدہ سلطنت روم کی سرپرستی حاصل تھی رومی حکومت نے اپنے ملک میں بسنے والی بازاری عورتوں پر ایک بھاری ٹیکس لگا رکھا تھا جو کہ شاہی خزانے میں سے ایک بڑی رکم بنتی تھی جسم فروشی رومن معاشرے میں اس حد تک سرائیت کر چکی تھی کہ وہ روز مرہ زندگی کے ہر شبے میں نظر آتی تھی اس معاشرے کے مندر اور عبادت گاہیں بھی جسم فروشی جیسے گناہ سے آزاد نہ تھی اور نہ ہی قبرستان جیسے عبرتناک مقامات ان کے نشانے سے بچ سکیں قدیم روم میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی لڑکیاں موجود تھی جنہوں نے حکومتی سطح پر خود کو بطور جسم فروش عورت ریجسٹر کروایا ہوا تھا اور یہ لڑکیاں اپنی کمائی کا تیسرا حصہ رومن حکومت کو دینے کی پابند تھی ان جسم فروش لڑکیوں میں غلام لڑکیاں اور کنیزیں شامل نہیں تھی بلکہ یہ آزاد رومن عورتیں تھی جو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے اس عمل بد کو انجام دیتی تھی یعنی کہ سرپرست باپ بھائی یا شہر وغیرہ پیسوں کی لالچ میں انہیں یہ عمل کرنے پر مجبور کرتے تھے ان بازاری عورتوں کے کئی درجے تھے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتے تھے ان میں سب سے پہلے درجے پر وہ خواتین شامل ہوتی تھی جن کا تعلق عالی خاندانوں سے ہوا کرتا تھا اور یہ صرف شاہی خاندانوں اور حکومتی عودے داروں کے زیر استعمال رہتی تھی جبکہ دوسرے درجے کی جسم فروش عورتیں رومن مندروں اور ان کے دیگر مقدس مقامات پر پائی جاتی تھی اس کے علاوہ تیسرے درجے پر مسلط جسم فروخت کرنے والی عورتیں بازاروں گرم حماموں اور سڑکوں پر گشت کرتے ہوئی پائی جاتی تھی یہ اپنے بالوں کو ایک مخصوص رنگ سے رنگ لیا کرتی تھی جبکہ ان کے جوتے اور ان کا لباس بھی روم کی عام عورتوں سے مختلف دکھائی دیتا تھا اس لیے انہیں ڈھوننے والے لوگ بہ آسانی انہیں پہچان لیا کرتے تھے یہ جنسی لذت حاصل کرنے کا سب سے سستہ اور آسان قانونی طریقہ تھا پہلے بیان ہوئی ان تمام خواتین میں ایک قدر مشترک تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ اپنی کمائی کا تیسرا حصہ رومن حکومت کو دینے کی پابند تھی اگر وہ ایسا نہ کرتی تو رومن سپاہی ان عورتوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ استعمال کرتے تھے خوراک اور بناو سنگھار کے خرچے نکالنے کے بعد یہ تیسرا حصہ ان عورتوں پر اس قدر بھاری گزرتا کہ اکثر نچلے طبقے کی خواتین اسے ادا نہ کر پاتے اور پھر یہ عورتیں سرکاری نمائندوں سے پوشیدگی میں جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی اور ان فاش عورتوں نے غلط کام کرنے کے لیے رومن سلطنت کے قبرستانوں کا انتخاب کیا جہاں یہ قبروں کے قطبوں پر اپنے ریٹ تحریر کر دیتی تھی ان قبروں پر تدفین کے لیے آنے والے لوگ قبر کھودنے والے اور دیگر راہگیر عورتوں سے فائدہ اٹھانے لگے اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت جسم فروشی کا یہ گھراؤنا کھیل مختلف مقبروں میں انجام دے دی تھی جنہیں خاص طور پر اس کام کے لیے خالی کیا جاتا تھا قبرستانوں میں جسم فروشی کے کاروبار کا یہ تجربہ اس قدر کامیاب ہوا کہ اس جیسے قبرستان رومن سلطنت کے دور دراز کے قبرستان تک پھیلتے چلے گئے یہاں موجود عورتیں دن میں پیسے لے کر مرنے والی عورتوں پر آہوزاری کیا کرتی جبکہ یہاں رات میں اسمت فروشی کا کاروبار اپنے عروج پر رہتا قبرستان میں جسم فروشی کے لیے نہ تو اپنا نام ریجسٹر کروانا پڑتا اور نہ ہی اپنی محدود کمائی سے ایک بھاری ٹیکس حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب دک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان